محمد موسیٰ بولنگ کا آواز کر رہے جیسے کہ آپ نے کہا نصیم ینگ سٹر اور اب موسیٰ ورسز آزم اون دا ٹارگٹ تھے موسیٰ اچھی جگہ پہ گیر امپریسیف فاس بولن ہے منظر ایگریشن دکھائی دیتا ہے ینگ سٹر میں اور اس بار زورتار ہٹ یہاں آزم کی جانب سے کیا بات ہے کیا بات ہے موسیٰ بڑی مینجر ہر ٹیم کو مینج کرتے ہیں اور اتمنان دکھائی دے رہے ہیں عمر ایسوسییٹس کے ڈیک آؤٹ میں گو کے پریشر میچ سیمی فائنل سیونھ کورپریٹ ٹی ٹوئنٹی کپ ٹوزن نائنٹین کا وکٹس لینا ہوں گی اس مانچ میں رہنے کے لیے موسیٰ کہلے کہ محمد موسیٰ یقینا کوئی نہ کوئی ایک مجملی لے کر آئے ہوں گے عمر اکمل کے خلاف گین کرنے کے لیے اور ہم آئندہ ایک دو گینوں کے دورات دیکھیں گی کیونکہ تراتے وہ عمر اکمل کو خوابو کرنے کوئی کرتے ہیں اس بار چیک کر لیا تھا کہ عمر بار نکل کے ہٹ لگانا چاہتے ہیں کاؤٹن بولڈ کا موقع بھی ہو سکتا تھا اور یہ چیک کر لیا عمر بار آکے ہٹ لگانا چاہتے تھے اور یہ بیکل ابھی سمل نہیں سکے تھے موسیٰ گیند ان تک پہنچ گئی تھی زوردار اپیل موسیٰ کی جانب سے گیند ایسا لگا کہ لیکسٹرم کی جانب جاری گئی لیکن بڑا اچھا ہوا رہا ہے ینگ سریر موسیٰ خان کا صرف دورندی ہے اپنے پہلے اور میں موسیٰ کو پھر نکل کے ہٹ لگانے گئے تھے اور عمر اکھبا کچھ نہ کچھ کہا ہے موسیٰ نے عمر کو اور اچھی انٹینشنز ینگ سٹر نے تھوڑا بہت چھیڑا ہے آبے عمر کو اور شاید عمر اس بات پہ تھوڑے سے خفا ہوئے اور شاہدین کا شور بھی آپ سن رہوں گے منظر سے بھی سی وجہ سے دکھائی دے رہے یہ بیوٹی ہے کرکٹ کی جی بالکل اور ہے دونوں کے درمیان جملوں کا تبادلہ ہوا ہے بہت تیمپرمنٹ کے ساتھ اب بیٹنگ کرنے لگے ہیں وہ اگریشن موسیٰ کی جانب سے بھی زبردست مقابلہ بھرپور مقابلہ جاریے موسیٰ ورسید عمر اکمل اس بار اچھا سٹوک تھا عمر اکمل کا فلڈر ماں پہ موجود اور بھادری کے ساتھ گین کر رہے ہیں عمر اکمل جس طریقے کی ہٹنگ کرتے ہیں خاص ساتھ سامنے کی جانب منظر میڈ آن میڈ آف اوپر لے کر اس وقت گین کرنا بھادری ہے موسیٰ خان ویری ویل بولڈ موسیٰ زبردست کامپیٹیشن اب تک عمر اکمل کو کھل کے نہیں کھیل لے دیا کیا بات ہے کیا بات ہے موسیٰ اور فلڈریٹ دینا پڑے گا موسیٰ کو یہاں عمر اکمل کی جو فارم ہے اور جس طرح چیلنج کر کے گئے ہیں عمر کو وہ بھی ایک خوبصورت منظر تھا بڑی اچھی بات ہے ایک نوجوان فاتبالر خندگی سے بال کرتا ہوا تجربے کے خلاف موسیٰ ورسیز عمر اور دیکھنا ہوگا بہت زوردار اپیل ہے اور آؤٹ ہے موسیٰ یہ بازی جیت گیا گے انس عمر اکمل ویری ویل بولڈ ینگ سٹر ارے بڑے زبردست مقابلہ تھا اور ینگ سٹر اس میں کامیابی آسل کی اور سلوور ون پہ ڈیسیف کر کے ایل بیو ڈیو کیا ان فارم عمر اکمل کو بہت بڑی کامیابی مگر ویسی دیکھنا ہوگا صحیح ڈیسیشن تھوڑا سا آپ کا تفسرہ چاہیں گے اس پر مائرہ دیکھئے امپائر سب سے بہترین پوزیشن میں ہوتا ہے تو اگر امپائر نے آؤٹ دیا تو یقینی طور پر سوچ سمجھ کے دیا ہوگا سرڈ مین کی جانب گائیڈ کر کے سنگل آسل کیا پچھلے اور میں عمر اکمل کو آؤٹ کیا اور بولڈ کر دیا اس بار آزم خان کو یورکر پر بولڈ کیا موسیٰ خان سبردست پہ لیا موسیٰ خان کا یہ بالکل عموماً فاز بولر دو وردی کراتے ابتدا میں اور سکور بھی کیونکہ کم ہے تو بڑا رت لیا کپتان نے کہ الیکٹک کے اچان خان نے بڑا اچھا رت لیا کہ موسیٰ خان سے تیترہ وقت کر آیا اور جیتی پہلی گین پر نتیجہ ان کے حق میں آیا آزم خان یہ آؤٹ ہونے کا منظر آزم خان کے پروپر یورکر گین کیا موسیٰ خان نے اور آزم جو ہٹ کے ہٹ کرنے گئے تھے کوئی موقع نہیں تھا اور بڑا اچھا فیصلہ سان خان کا موسیٰ خان کو تیسرا آور دینے کا پچھلے آور میں عمر اکمل پھول کیا اور اس آور میں آزم خان کو آؤٹ کر کے کہیں نہ کہیں اپنی ٹیم کی امیدوں کو جگہ کے رکھا ضرور ہے افتخار احمد بیٹنگ کے لیے ہیں لیکن افتخار احمد اور ایسے شفیق ایسے بیٹسمن ہیں کہ ایک سو ستائیس رنز بہت بڑا حدف ایسے بیٹسمنوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے جو کریس پہ قیام کرنا جانتے ہیں اس فارم اچھی بال وائٹ بال کا اشارہ امپائی کی طرف سے منظر اس آور میں بڑا امپورٹنٹ ہے موسا کے لیے وکٹ لینا اگر کئی نے رہنا ہے موسا نے جو گیندے کیے اور سنسبل اپروچ اب عمر ایسے سیٹس کی بیٹسمنوں کیے کہ موسا کو سمل کے کھیل لے اچھا بالا خاصی جان لگا کے بالنگ کرتے ہوئے موسا یہ دونوں وہ بیٹسمنے کے جنہوں نے بہت رنج سکور کی ہیں اس ایونڈ میں نہیں کھلنے دیا موسا نے کھل کے ویل بلد موسا اور اس بار بڑا اچھا سٹروک سرکل میں تھے کرائیں گے وہ اپنے کوٹے کا اور یہ بڑا اہم اوور بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کے دختہ نگاہ سے اور اس بات باہ کیج ہوگا اسمال خادر وکٹ سے پیتے نیٹی شاندار کیج وکٹی پر گئے کور کامیابی کے الیکٹرک کے بولرز کو حاتل ہوئی کور اہم کامیابی بلوائی اپنی دین کو بات پاری کامیابی بھی ہے اسمان اگن اسمان اپیل ہوئے لبی دیو کی اور ہوت ایک اور کلاری امر اسوٹی اٹھا لبی دیو کرا دیگر نئے آنے والے بیٹس پر what a disaster by امر اسوٹی اٹھا اسمان اپیل ہوئے لبی دیو کی اور ہوت کافی سانسانی خیز مچ بہت اچھی بول وکٹو کے بیچ میں اور بال کی لائن مس کر دی بیٹس پر نے بلکل وکٹو کے سامنے مجرم خرار پائے نئے بیٹس پر ال بی دیو آؤٹ ہوئے محمد موسیٰ کی اگلی گین ہیٹرک بال بھی ہو چکتی ہے تیار ہے نئے بیٹس پر کو گین کرانے کے لیے اور اس پر تبا درائیب بج بھی گئے ہیٹرک سے اور رن بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے بیس رن پر ستائیس بیس بولوں پر ستائیس رن بنانے موسیٰ سوٹ بال لیکسٹم سے دونو امپائر اپنی جگہ پر کاموش یہ اوور موسیٰ کا بہتی کارامت آفیس امتبار اس گین کو کٹ کرنے میں کامیاب ہوئے سوئل اختر تھرڈ مین پوزیشن پر ایک ہی رن بننے گا سترہ اوور کے خاتمے پر امیر ایسوسیٹ ایک سو ایک پر آٹھ محمد موسیٰ کا دیایتی کامیاب ہوئے ختم ہوئے سر مسلسل دو گینوں پر دو وکٹے انہوں نے کئی کے لیے حاصل کی اور ڈرامائی انداز میں یہ میچ آ گیا ہے موسیقی